الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلات واسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلا آله واصحابه اجماعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی رب زدنی علمان رب زدنی علمان رب زدنی علمان سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا رب زدنی علمان اینکا انتا العليم الحکیم سبحان ربک رب العزت اما یصفون رب زدنی علمان وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان رب عزت سبحان رب عزت رب عزت اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت وعلى آل ابراہیم انکا حمیل مجید اللہم بارک محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمیل مجید دروشری پڑے سب حضرات نے ماشاءاللہ جنا دروشری پڑے آئے وہ اپنے ہاتھ تاں تے پھوک مار لو تے اے ہوئی ہاتھنا اپنے چہرے تے ماشاءاللہ پھیر لو جنا دروشری پڑے آئے تے پڑ کے پھوک مار کے اپنے چہرے تے ہاتھ پھیرے نے وہ تھوڑا تھوڑا اگنو رڑ دیا ہو سارا انتہائی واجب الاحترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل قدر بزرگو دوستو عزیز طالب علم بھائیو ملک پاکستان دی عظیم دینی درسگاہ جامعہ خیر العلوم دے اندر دین دی نسبت نال میں اور تُسی اس مقام تے اللہ دے فضل و کرم نال جمع ہوئے ہاں اللہ پاک میرا توڑائے تھے مل بیٹھنا اپنی بارگاچ قبول فرمائے حضرت اقدس حضرت مہتم صاحب دامت برکاتوں ملالیہ سٹیج جلوہ فروز نے استاذ العلماء عالم بعمل حضرت مولانا عبد الرحمان جامی صاحب دامت برکاتوں ملالیہ بھی جلوہ فروز نے برادر عزیز میرے فاضل بھائی مولانا محمد صدیق طارق صاحب اور دیگر نامور علماء کرام قرہ عظام تشریف فرمانے اللہ سب دا بیٹھنا اپنی بارگاچ قبول فرمائے جی میں جی میں رات گزر دی جاندی گے نا بارہاں تے بجگے ہونگے نا کڑیتے بھی بجگے ہیں تے میرے خال توڑے بھی بجگے ہیں مولوی تا ایک بڑا پارا ہوندہ ہے تے ماشاءاللہ تُسی تے انہیں سارے مولوی جمعہ دے ٹائم تو برداشت کرنے شروع کیتے ہیں جی میں جی میں رات گزر دی جاندی نا اللہ پاک دی منڈیچ بندے دا ریٹ ودہ جاندہ اوپائی باچ کر لے جے کام تھوڑے دیر میری سون لو تے بس ایس تو بات تے پھر ٹائم یہ جدا شروع ہوندہ ہے کہ ایس ٹائم تو بات جے بندہ شیرہ والے دروازے چوے کھے تے احمد تے درخواستی نظر آن دے سا بس اے دے تو بات نا بندے دے منگن چے تے دیر ہو سکتی اللہ پاک دے عطا کرن چے کوئی دیر نہیں ہو سکتی تے توڑی تھکاوٹ دا بھی میں نو احساس ہے میں بھی سفر کر کے آیاں تو نو زیادہ دیر انشاءاللہ زحمت نہیں دے آنگے پہلے ایک دعا مانگ لئے یہ کہ اللہ پاک ساڑے ملک پاکستان نو ہر لحاظ نال استحکام نصیب فرمائے سب کہو آمین اللہ پاک افواج پاکستان دی حفاظت فرمائے یہ پا نمازج نہیں جلسج بیٹھے ہیں وہ بھی آمین کہلو سارے سارے ملکے کب ہو جاک کے اللہ پاک سچیف آف آرمی سٹاف جرنل کامر جاوید باجوہ صاحب اللہ پاک انہ دی بھی حفاظت فرمائے اور اس ملک دی سرحدان دی حفاظت کر دیاں ہویاں اس سرزمین پاکستان دی حفاظت کر دے ہویاں پاکستان آرمی پاکستان دی پولیس دیگر فورسز قومی ادارے ہیں جنا لوگا نے اس ملک لئی قربانی دی تی اپنی جانا قربان کی تیاں اللہ پاک انہ دی قربانی اپنی بارگاچ قبول فرمائے اور انہ دے لوہی کی نو سبر جمیل عطا فرمائے ہن جنہ نو زبان دیتی یہ اللہ نے عوضہ نالے کے آخو سبحان اللہ جنہ نو زبان منگنی بھی نہیں پی اللہ کوڑو بسو دی تعریف کرو جنہ نے ماد پیٹج رہ کے منگی نہیں سی زبان صرف ہو بولو بولان دواز نالا تے دوسری گا لے وے کے حضور پاک سل اللہ بولو یار سل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا تے تیرا اے مقدر ہے کہ اسی خیر پردی زمین تے بیٹھ کے درود پڑھنے ہاں تے عقیدہ اے رکھ کے پڑھنے ہاں کہ مولا ساڑا درود کسے ہوا دے حوالے نہیں اللہ دے حوالے اے ہوئی عقیدہ اندہ ہے نا اے تے بیٹھ کے بندہ جدو درود پڑے گا او دی اکھاں دے سامنے روزہ رسول نہیں اے خیر پردی زمین مدینہ نہیں اے تے بندہ درود پڑے تے سواد اندہ ہے تے اس لطف تے لذت دی کی کیفیت ہوئے گی جدو اکھاں دے سامنے ہووے اے شادہ حجرا جڑے ماں مندے ہو ایشاہ نو اچھی بولو بلند وازنال کچھ شاکنہ روے تو اڈے دے کسے نو اچھی بولو جڑے امی ایشاہ نو ماں مندے ہو اور بلند وازنال جڑا بندہ جڑا گناہ گا رہے اڑا اچھی بولے جڑے اندے ہو کشالا مرن لکے بھی زبان تے سبحان اللہ ہووے بسو بولو اور بلند وازنالا کو سبحان اللہ جدو اکھاں دے سامنے ہووے نا روزہ رسول تے زمین ہووے مدینے دی او دو بندہ درود پڑن والا پڑے حسین احمد مدنی ورگہ عشق لے کے تے اس درود رحمت اللہ اس درود دی تے کیفیت ہی ہو رہے تے جس سارا مجمع ذرا جھوم کے سبحان اللہ کوئی تے کھور اگلی گل کہنا بلند وازنالا روزہ رسول نو تک کے درود پڑی گئے تے بڑی لذت صدقے جا میں بلال تیری قسمت ہو قربان میں صحابہ دے مقدرات ہو کہ جیڑے روزہ نو نہیں روزہ والے نو تک کے درود پڑ دے سا جیڑے صحابہ دے سچے غلام ہو اکھو سبحان اللہ جیڑا بندہ جیڑی غلامی دا دعویٰ کردہ ہے اوڑا زور لائے جیڑے چاندے ہو کہ ساڑھا حشر قیامت دے دن صحابہ دے قدمہ چوہے ہو بولو اور بلند وازنال بلال نبی تے درود پڑے سمنے بے کے سمنے بے کے اکھا وچھلوخ مصطفیٰ تے زبان تے درود کہ تھو لے آما میں صدیق دا مقدر کہ جیڑا سمنے بے کے نہیں صرف پڑھ دا چھوڑیچ نبی نو سلا کے پھر نبی تے درود پڑھ دا جاگ دے ہو کے نہیں بولو لے جاگو پھر تونو شیرہ جنہوں میرے نبی دا شہر کہندے نے اے میرے نبی دا شہرے جس شہر دے بارے خیر پر دے ہر مسلمان دا تی دائے کہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی اور جلت کنیز بھل کر مدینے میں رہ گئی اور پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو محمد کے پسینے میں رہ گئی آم اے مدینے تو تینو او نا حجریاں والے چلا جیسا حجریاں دے نام دی میرے رب نے مستقل قرآن بچ سورت رکھ دیتی ہے آم اے تینو او نا حجریاں والے چلا جنہ دازی جنہ حجریاں دازے کر میرے رب نے اپنے قرآن بچ کیتا ہے اے نا حجریاں بچوں کسے حجریاں دے اندر میں نو امی عیشہ نظر آن دی ہے کسے حجریاں دے اندر امی حفظہ نظر آن دی ہے تے میں جدو اے نا حجریاں والے کھا تے اے نا حجریاں چو ایک حجریاں چو نکل کے میرے نبی آ رہے نے مسجد نبوی دے اندر آج میری اکھ تیرا دیدار کرے تیری اکھ ایتھے سٹیج تے بیٹھے ہوئے علامہ دا دیدار کر لوے صدقے جاں میں صحابہ دیاں نظران تو کہ جنا دیاں نظران ڈریکٹ لخ مصطفیٰ دا دیدار کر دیا سن آ رہے نے میرے آقا آپ نے قدم رکھے یا مسجد نبوی دے اندر اے میرے او نبی آ رہے نے جیڑے صرف صحابہ دے امام نہیں اے میرے او نبی آ رہے نے جنا دے بارے سردہ ایمان اور عطیدہ ہے کہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا بل گئے اور نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء بل گئے سبحان اللہ کا وہ اور ایک اشارہ دے دیں شیخ آج دے جڑا کوئی مسید تے امام ہوئے ہیں لوکیوں دے نا روس بھی جان دے اندہ ہے نا روس دے ہو کدی مولویانا بندہ بولنا بھی چھڑ دن دے چھوٹی کراؤے نبی سال نماز پڑھائی کوئی نوائی مام رکھ لاؤ انجی ہوندہ ہے نا تجیڑا اے امام آ رہے ہیں اے دے بغیر تے قیامت دے دن بھی گزارا نہیں اے دے بغیر قیامت دے دن گزارا نہیں آمیتنو پنجابی چھ انج کہندہ جاوا کہ نارشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دل نے ہا شہر نو بخشیش لئی سرکار ضروری نے آقا آئے نے مسلط جدو آئے نے مستد نبوی دے اندر علامہ کلوں پوچھ لینہ جدو حضور آن دے سن مستید نبوی دے اندار تے میرے نبی دے مسلط بلکل پیچھے حضرت ابو بکر بیٹھ دے سن حضرت عمر بیٹھ دے سن حضور جدو قدم رکھ دے سن مستید نبوی دے اندار تے اے دونے شہاں پا حضور وال دیکھ دے سن حضور اپنی نظر نبو وطنال اے نا دو نا ولویکھ دے سن نا آکھا بول دے سن نا اے دو میں بول دے سن اے نا نووے کے نبی مسکرا پین دے سن تے اکھاں اکھاں وچھ اشارے کر کے کہن دے سن کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے آکھا آگے نے مسلد اوپر آکے میرے نبی نے صحابہ دی صفحہ دروس کرائیا اے میہ آج جیڑا بندہ حضرت ترخواستی پیچھے نماز پڑھ دا رہا اوہ اپنی قسمت ناز کر دے جیڑا شیرہ والے رہ کے حضرت لاہوری پیچھے نماز پڑھ دا رہا اوہ اپنی قسمت ناز کر دا ہے جیس بندے نے امیر شریعت دے پیچھے نمازہ پڑھیا ہونگیا اوہ اپنی قسمت ناز کرے صدقے جا میں صحابہ دی قسمتوں جیڑے نمازہ امام الانبیاء دے پیچھے پڑھ دے سن آئے حضور مسلطے آکے صحابہ نو نماز پڑھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ سی آپ نماز دا سلام پھیر کے صحابہ والمتوجہ ہو کے بیٹھ دے سن کچھ گلہ سنان دے سن کچھ صحابہ کو سن دے سن آج جہاں میرے نبی نے نماز پڑھا کے آقا فارغ ہوئے صحابہ کہنے نے حضور چپ کر کے اتھو اٹھے ہیں اپنے حجرے وال واپس آ رہے ہیں کہ صحابہ کہنے نے ایسی سمجھیا شاید کوئی طبیعت ٹھیک نہیں آقا علیہ السلام تاں جلدی چلے گئے دوسری نماز تشریف لے کے آئے کہ میرے نبی دیوہو کیفیت کہ نماز پڑھائی چپ کر کے اپنے حجرے چلے گئے تیسری نماز چاہیے ہوئی کیفیت صحابہ کہنے نے ایسی بڑے پریشان ہوئے کہ حضور بیٹھ دے بھی نہیں بول دے بھی نہیں گل بھی نہیں کر دے اور آپ دی اکھاں چوانسوں چل رہے ہیں ہن صحابہ کہنے لگے ساڑھے چکیڑا ہمت کرے گا جڑا حضور نو جا کے پوچھ سکے میرے معاقہ گل کیے تبلیغی جماعتنا الوقت لایا کدھی بول چھڑو یار اللہ پھر لے جائے اپنی واری تو تسری دست دے بھی نہیں تسری اندیوں نے پھر اندیوں کھڑے ہو کے رادہ فرمائیں کھڑے ہو کے رادہ فرمائیں اپنی واری آتھی کھڑا کر دیا کرو صحابہ نے کیا پھر مشورہ کریے کہ حضور کو لو کون جا کے پوچھے گا توجہ ہے جنادی ہے بہترہ اچھی سباناللہ کا وہ بلان دوازنا صحابہ جدو بیٹھے نا مستد نبویچ تس صحابہ کین لگے مشورہ کعدہ کرنے ہر خیر دے کام اچھ پہلا نمبر ہے صدیق دا بول چڑھو ہر خیر دے ہر کام اچھ پہلا نمبر ہے ابو بکر دا صدیق ذرا اچھ گاٹی چڑھنا ابو بکر کہن دے نے میں فر گیا حضور دے حجرے دے دروازے تے جا کے نبی دے حجرے دے سامنے کھڑا ہویا سباناللہ اچھی کہے ذرا میں حقی دے دی گھل قوام میں قدی تے انجوی ہویا کہ نبی دے دروازے تے جبریل آوے تے قدی انجوی تے ہویا کہ نبی آپ صدیق دے دروازے تے چلا جاوے انجوی ہویا کہ جبریل آسمان تو نبی نو لینہ گیا انجوی ہویا کہ آج نبی آپ صدیق نو دے دروازے تے لینہ چلا گیا جیڑا نبی نو لینہ آوے ضروری نہیں کہ نبی دے نال روے پر جن نو نبی نال لے کے جاوے او دے لئی ضروری ہے کہ نبی دے نال نال روے رین نو تے جبریل وی نبی دے نال رہا بوراک دی سنگت وی ٹوٹ گئی جبریل دی سنگت وی نبی نالوں ٹوٹ گئی صد کے جامے ابو بکر تیری رفاقت تے سنگت تو اجوی صدیق تے نبی دی سنگت روزے ویچ نظر آئے گی جا کے حضور دے دروازے تھی حضرت ابو بکر صدیق نے دستک دیتی سلام بلایا اندروں کوئی با آوازے بلند سلام دا جواب نہ آیا حضرت ابو بکر صدیق روندے روندے مسجد نبی چاہ گئے اور آکے کہن لگے عمر نہیں کھولے آسو دروازہ عمر نہیں کھولے آقا نے دروازہ تس عمر ہن ذرا توجہ فر جے پہلا نمبر میرا سی تے دوجہ فر تیرہ اچی سبان اللہ کے میں اگلی گھل کھول عمر گئے نے حضور دے دروازے تے تے میں کہنا عمر نے حجرے دے بار کھڑو کے آکے آقا دروازہ کھول چھڑو میں جدو نہیں سی آیا ہدو بھی ایک دروازہ باندھ سی تے میں جس دن کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھن تو بعد میں عمر نے اکھیا محبوبہ عمر جیسا غلام محمد کے کول ہوئے بیت اللہ دا دروازہ بد رہ جائے عمر دی غیرت گوارہ نہیں کر دی کہ میں دروازہ کھولیا قیامتی صبح تک سارے دروازے بد ہو سکتے بیت اللہ دا دروازہ کھول نہیں رہے گا تے آقا کھول چھڑو دروازہ عمر کہدے نے میرے جانتے بھی حضور نے دروازہ نہ کھولیا تے جب سبحان اللہ کہو تے کھور گل کہنا عمر کہندے اونگے آقا ہو دو تے میں آیا نہیں سی تے غلاف کعبہ پھڑ کے رب نے روز کہندے سو کہ میں نے عمر چاہی دے عمر چاہی دے خطاب دا بیٹا چاہی دے اون دو تے تو آا پا کھیا سی کہ مولا میں تیرے دے سٹی یا عمر دے یا عمر دے میں کیا محبوبہ اے رب تے فیصلہ کیوں چھڑیا آقا کہدے نے چپ کر جا میں عمر بھی منگا تے میں فیصلہ رب تے سٹنا جے میں رشتہ بھی منگا تے رب تے سٹ دینا جے رشتہ بھی نبی منگے تے آن دا مولا تیرے تے سٹی جیڑا تینوں پساب دے ہو دے دے تے جے سبحان اللہ کہے جا کے تے اگلی گل کا وہاں کچھ ہی بول ذرا تے آقا کہدے نے سٹا کیوں نا میں رب تے ہی چھڑ دینا ساری گل بھئی رشتہ کرائے گا تے کل نو کو گل بڑی تے جواب بھی تے آپ پہ ہی دے گا نا جواب بھی بولو یار آپ پہ ہی دے گا نا وہ جڑا وچلا ہوندہ ہے لوکیوں نے ہی پوچھ دینے نا تے جی ایشہ تے کوئی الزام آیا تے آقا کہدے نے میں پھر نہیں بولنا نہ صدیق نے بولنا نہ پہلے عمر نے بولنا میں آکھاں گا مولا رشتہ بھی تو کرائیا رشتہ تیری پسند دا مرضی تیری چلی تیج گل بھی تو ہی کرے گا عمر کہدے نے دروازہ نہ کھولیا تے میں واپس آیا مسجد نبوی دے اندر تے صحابہ کہندے نے چیخہ نکل گئیا سارے صحابہ رو رہنے حضور ساڑے کھول بیٹھ دے نہیں حضور ساڑے نل کوئی گل نہیں کر دے آقا اپنی قیمتیاں کھانچو اپنے قیمتیاں سو بہا رہنے اور میرے نبی کسے نل گفتگو نہیں کر دے ہون شیخین فرمان لگے عثمان تو وی نبی دادا ما دے علی تو وی نبی دادا ما دے خیر پر دے غیور دوستو اے میرے اللہ دی تقسیم ہے کہ علی نبی دے دروازے تھے دو لہاں بن کے آیا عثمان وی نبی دے دروازے تھے دو لہاں بن کے آیا لیکن میں جو دو غور نل دیکھا علی میں نو نبی دے دروازے تھے ایک واری دو لہاں بن کے نظر آنڈا آئے تے عثمان وال جدو میں دیکھا عثمان میں نو دو واری نبی دے دروازے تھے دو لہاں بنیا ہویا نظر آنڈا آئے جڑے نبی دے دروازے تھے دو لہاں بن کے آئے علی آئے تھے اوہی شان والا عثمان آئے تھے اوہی شان والا تے کدھی اگلی گل بھی سوچ لیا کر علی تے عثمان نبی دے دروازے تھے دو لہاں بن کے آئے نے تے میرا نبی صدیق تے عمر دے دروازے تھے دو لہاں بن کے گئے آئے جی میں نبی دے دروازے تھے آن والے دونے دو لہاں مبارک تے قسمت والے نے اسے تراؤں شیخ انوی مقدرہ والے نے جنادے دروازے آتے میرا نبی عبدالہاں بڑھ کے گیا فرمایا صحابہ نے علی گل سوڑ تُو نبی دا ویر بھی ہویا ہاں تُو نو نوشن زمیر بھی ہے نبی دا ویر بھی ہے زہرہ دا سر تاج بھی ہے حسنین دا باب بھی ہے تے جا جا کے آقا گڑو پھوچ آقا سڑنے نڑگل کیوں نہیں کر دے حضور بیٹھ دے کیوں نہیں علی فرمان لگے ابو بکر جے تیرے جانتے دروازہ نہیں کھلیا عمر دے جانتے دروازہ نہیں کھلیا میرے جانتے بھی دروازہ نہیں کھلنا میں علی کو ہور راستہ کڑنا جا کے حیدر نے اکھیا فاطمہ حضرت علی کہنے نے میں کیا فاطمہ نو جا کے کہنے ہوں کہ فاطمہ نبی دی بیٹی ہے نا بولو اور بیٹی جدو باپ دے دروازہ تے جائے گی تے باپ پھر دروازہ کھلے گا تے دوستو جدو حیدر کرار نے آکے گلد سینا سیدہ زہرانو کہ اج تین دن ہو گئے نے تیرے ابو رو رہے نے آنسو بہا رہے نے تے بیٹیاں کڑو ماپیاں دے آنسو نہیں بکھے جاندے بیٹیاں کڑو اے صدمہ برداشت نہیں ہندہ تے جب بیٹیاں کڑو بھی برداشت نہیں ہندے نا ماپاپ دے آنسو تے ماپاپ کڑو بھی تیاں دے آنسو برداشت نہیں ہندے نبی رووے تے فاطمہ برداشت نہیں کر دی ایشہ رووے تے صدیق بھی برداشت نہیں کر دا آکے علی نے آکے یا فاطمہ ذرا تو ہمت کر سیدہ زہرہ روندی روندی اپنے باپ دے دروازے تے آگئی تے آکے دستک دیتی فرمایا ابا حضور تو اڈی زہرہ تو اڈے دروازے تے آئی ہے تے میرے محبوب علیہ صلات و السلام آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے نے تے میرے نبی نے دروازے نوحاتھ لائیا اہل سنت والجماعت ہر سنی مسلمان دا قیدہ نبی جیس دروازے نوحاتھ لائے او دروازہ برکت والا نبی جیس شے نوحاتھ لائے او شے برکت والی نبی جیس کنڈی نوحاتھ لائے او کنڈی برکت والی نبی اپنے حجرے دے دروازے نوحاتھ لائے او دروازہ بھی آلہ جیس صدیق دے دروازے نوحاتھ لائے تے او دروازہ بھی آلائم آئے حضور نے جدو دیکھیا نا میری زہرہ آئی ہے تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھول دیتا تے جدو دروازہ کھولیا تے سیدہ زہرہ دیا نگاوہ نے رخ مستفادہ تواف شروع کر لیا جاگ دے ہو پکی گا لے جڑے جاگ دے ہو ذرا سبحان اللہ اچھی کہو اور بلند آوازنا تے میں کہا آقا ابو بکر آیا ہے تے بوہ نہیں کھولیا عمر آیا ہے تے نہیں کھولیا فاطمہ دے آن تے کھولے آقا فرما دے نے بیٹی جو ہوئی آج بھی اگر میں دروازہ نہ کھول دا تے شاید پھر میری کسے امتی دی بیٹی دروازہ تے آن دی تے او بھی سمجھ دا کہ نبی نے بھی تینیسی کھولیا میں اس لئی کھول کے امت نو دس دیتا ہے تے یا دروازے تے آن تے دروازہ کھول کے بیٹی دا استقبال کرنا توڑے نبی دی سننا تے تے جدو دروازہ کھولیا دروازہ کھولیا سیدہ زہرہ اندر قدم رکھ دیا نے تے میرے محبوب علیہ السلام نے توجہ ہے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زہرہ نو اپنے کلیجے نال لائیا تے میرے محبوب نے اپنا دست شفقت اپنی زہرہ دے سر دے اوپر رکھیا تے بیٹی نے دیکھیا کہ باپ دی اکھاں وچھو آنسو گر رہنے تے سیدہ زہرہ اور مزید بے قرار ہویا تے کہن دیا نے ابا حضور ہے کدھی طائف دے بازار وچھ روندے ہو ہے کدھی غار وچھ روندے ہو کدھی مسلح بچھا کے روندے ہو اے میرے پیارے ابا جان آج تو انہوں تین دن گزر گئے نے صحابہ سارے پرشان نے تُسی کیوں رو رہے ہو آقا نے فرمایا زہرہ بیٹی بیٹھ جا زہرہ بیٹھ جا فرمایا بیارے آقا نے کے زہرہ میں اپنے لئے نہیں روندہ سیاستان اپنی ذات نہیں رووے مسجدہ مولوی بھی اپنی ذات نہیں رووے پیر بھی اپنی ذات نہیں رووے زمیدار بھی اپنی ذات نہیں رووے فرمایا میری فاطمہ بیٹی میں اپنی ذات لئی نہیں رو رہا میں تے اپنی گناہ گار امد لئی رو رہا میں اپنی خطاکار امد لئی آنسو بہا رہا تے میرے آقا نے نگل کرنو تو بعد اپنا سر مبارک رکھ دیتا سجدے دیچ تے دوستو اے تھے نبی نے جدو رکھیا نا سجدہ سجدے چپنا سر مبارک تے سادہ تے پھر ایمان اور اقیدہ ہے کہ نبیاں ولیاں انبیاں اصحاب اتقیاں اسفیاں پوری کائنات لئی مسجود صرف جنہ دا اقیدہ ہے بول چھڑو رات دا ایک باجرے اللہ فرشتہ نگوا بنا لو مسجود کون ہے اچھی آواز نار سجدے دے لائک صرف داتا صرف ایک اللہ فرمایا آقا نے رکھیا اپنا سر مبارک سجدے ویچ تے جدو سجدے ویچ رکھیا سار تے میرے نبی نے سر رکھ کے سجدے دے اندار پھر راب دی ہم دوں سنا شروع کر لئی اے میرے پیارے محبوب اے تھے وی سجدہ معاشر دے میدان چے بھی سجدہ تے جدو حضور رو رہے سن اللہ نے فرمایا چل جبریل جا جا میرے سونے کول تے میرے سونے نو کہہ کے نہ رو حضور نے سر مبارک سجدے چھو اٹھایا فرمایا زہرہ بیٹی میں روئے ستورے آسا کہ تین دن پہلے میرے کل جبریل آیا آکے میں نو نے جلت دی تفصیلات دسیاں دو زخدے سارے حالات دسے اے میری پیاری زہرہ دو زخدے جدو حالات دسے سن تے میں نو جبریل نے گلوی دسی کہ جہنم دے ایک در طبقے ویچ تو ہاتھی گناہگار امت ہوئے گی تے میں پھر سبحان اللہ ہے میں پھر اس ٹیم تو روڑا شروع کیتا ہے میں رو رہاں اللہ میری امت تے دو زخی سے جائے میری امت تے جہنم سے جائے تے جدو حضور تین دن روئے توجہ ہے بس آخری بات کرنے لگا توجہ ہے روئے تے جبریل کہنے لگے اقا کیوں رون دے ہو اللہ پاک کہہ رہے نے وَلَا سَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتْرْزَ میرا تیرے نڑواد ہے میں تنو راضی کرانگا میں تنو کی کرانگا میں تنو راضی کرانگا تے مولا پھر راضی کریں گا اللہ کہنے لگے ہاں میں نو ہروں شہ دیڑی ہیں جتے نڑے راضی ہو جائے دیکھنا میں ہر بندے نو اپنی مرضی دے مطابق ہر شہ دیتی تے بزو بقول حضرت حسان حضور نو ہر شہ ربنے حضور دی مرضی دے مطابق دیتی ہے تے میں کہا میرے محبوب پھر تُسی اللہ نالکدوں راضی ہووگے فرمایا میں اُس وقت تک راضی نہیں ہونا ہوں جدو تک میرا ایک بھی امتی دوزخ وچ روے گا قیامت دا دن ہوئے گا اے پوچھیں گے سبی کہ سرکار کہاں ہیں اور سرکار پکاریں گے کہ گناہگار کہاں ہیں اور دھونڈیں گے فرشیتے ہاتھوں میں جلت کا ٹکٹ لے کر کہ اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں میرے موزر سامین قیامت دے دل کسے ہورنے تیرے کم نہیں ہونا آمنہ دے چند دی شفاعت کم آئے گی علامہ دی ماں علامہ دی موجودگی دے اندر ایک گل کین لگیا میرے موزر سامین سوالکھ نبیاں چو کسے نبی نو تکیے ایس درد نال امت دے حق بچ کوئی نبی آنسو نہیں بہاندہ جیس تڑپ نال میرے نبی نے آنسو بہائے نے جیس درد نال میرے نبی نے اپنی قیمتی اکھان دا پانی اس امت دی ہدایت لئی بہایا ہے اپنی قسمت ناز کریا کر کہ نبی نے اپنی قیمتی اکھان دا پانی تیری ہدایت لئی وقف کر دیتا کوئسر دا پانی تیری پیاس لئی وقف کر دیتا کہ تو دنیا دی اس زندگی وچ رہ کے حضور نل وفا کر ساری کائنات تیری بن جائے گی اگر نبی نل وفا نہیں کریں گا کائناتی ہر شہن پھر تیرے نل بے وفائی کرے گی اگر تو نبی دا وفادار کائنات دا ذرہ ذرہ تیرا وفادار ہوئے گا وفا کرنی چاہیے کہ نہیں دوستو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہان نمبی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری آپ سنتے رہتے علماء سے شولہ نوائی سب کچھ سنتے ہیں بات جن حالات میں ہم چل رہے ہیں بات عمل کی ہے جس حالات سے ہمارا وطن گزر رہا ہے یہ دعاوں کا وقت ہے جو حالات امت مسلمہ پہ آ چکے ہیں یہ اللہ کے سامنے گریہ ذاری کا وقت ہے یہ اللہ کے ساتھ صلح کرنے کا وقت ہے یہ اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا ایک مطالبہ کرتا ہوں پورا کرو گے پیسے نہیں مانگتا ایک بات بس کرو گے پوری ایک بندہ اٹھے ہیں اس پورے مجمع چون جڑا اپنے چہرے تے ہاتھ پھیر کے ویکھے بے میرے چہرے تداری ہے کہ کوئی نہیں جدے موت داری کوئی نہیں ایک بندہ اٹھ کے وعدہ کر لے جی میں آج تو بعد اپنے چہرے تے حضور دے سنت رکھاں گا میں پہلے عرض کی جزاک اللہ جزاک اللہ ویکھلو زیارت کرو نیکی دا ارادہ کیتا سو اللہ پاک تیری زندگی چی برکت دے نا آکھے آجے آمین اللہ پاک تیری زندگی چی برکت دے جنہیں وعدہ کیتا ہے اپنے چہرے تے حضور دی سنت سے جاندہ اور دوستو حضور دی سنت وچکی رو بے اسی روز علماتو یہ گلہ سن دے ہو سنت اشتفر اے رو بے نا کہ جے میرے نبی دے صحابہ مسواق پھڑ کے مسواق شروع کر دیں انتے کفر میدان چھڑ کے نس دیکنے بول نا آج اگر کفر کو اتنی جرت ہے کہ وہ کندوز کے معصوم بچوں پہ حملہ کرتا ہے قرآن پڑھنے والوں پہ حملہ کرتا ہے ارے اسے پتا ہے کہ یہ مسلمانوں پہ حملہ ہے مسلمان تڑبے گا چیخو پکار کرے گا ارے مسلمان تو صرف منام کا مسلمان نارے غازی علم و دین بن کے میدان میں آجا سلطان ٹیبو بل کر میدان میں آجا محمد بلکہ سمل کر میدان میں آجا سلاح الدین ایوبی بل کر میدان میں آجا گئے کا پشاپ پینے والی قوم بغلوں میں کتے رکھنے والی قوم نہ مسلمان کو شکست دے سکی ہے نہ انشاءاللہ دے سکے گی لیکن ہم پہلے مسلمان بنے تو سہی نہ ہم پہلے عملی لائن میں آئے تو سہی اللہ پاک میری آپ کی حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم تشریف رکھے گیا انشاءاللہ ابھی بیان ہوگا مناظرِ اسلام وکیلِ صحابہ حضرتِ تونسوی رحمت اللہ علیہ کے نواسہ عالمِ بعمل حضرت مولانا اللہم عبدالحمی صاحب تونسوی جو سپے پر تشریف فرما ہے میں ان کے بیان سے پہلے کل کا اعلان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کلِ دن کو انشاءاللہ العزیز مولانا عبدالرزاق صاحب سمدانی آف کبیر والا قاری القرآن وائزِ خوش الہان حضرت مولانا محمد صدیق صاحب آف رحیم یار خان اور انشاءاللہ ولیِ کامل پیرِ طریقت رہبرِ شریعت استاذ والمحدثین حضرت مولانا انشاءاللہ عمد صاحب دامت ورکاتم العالیہ شیخ العدیث جامعہ دار العلوم کبیر والا انشاءاللہ ان حضرات کے دن کو بیانات ہوں گے اور رات کا پروگرام تو انشاءاللہ پھر بہت زیادہ عظیم ہوگا مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت استاذ المحدثین شیخ العلماء حضرت مولانا سید جعوید حسین شاہ صاحب فیصل آباد والے اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرت مولانا غلام جعفر صاحب پل اٹھارہ ہزاری اور شہبازِ خطابت مولانا محمد یہیہ عباسی پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ اقدس حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب درخواستی اور سید سعداد شاعرِ اسلام جناب سید سلمان گلانی صاحب آف لاہور انشاءاللہ ان تمام حضرات کی تشریف آبوری یقینی ہے میں آپ حضرات سے بھی امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ آج کی طرح آپ حضرات بھرپوب بھرپور طریقے سے ماہ احباب کے تشریف لائیں گے اب میں وکیلِ صحابہ مناظر علیہ السلام حضرت مولانا علمہ عبدالحمی صاحب توسوی دامت برکات ملعالیہ کے رفیقِ سفر حافظ محمد سعید کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے ناتیہ کلام پیش کر کے آپ کو ذرا جگہ دیں اور تازہ دم ہو جائیں تاکہ حضرت تونسی صاحب کا بیان آپ صحیح معنی میں سمات فرما سکیں حافظ سعید احمد تمام حضرات محبت 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 جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری دھرتی تیرہ مدنی مٹھا جیڑے آندے گئے نیڑے بہاں دے گئے جیڑے آندے گئے نیڑے بہاں دے گئے خدمت بھی کریں بھئی ماشاءاللہ میں کہنا بھول گیا خدمت بھی کریں مصحاب کریں جیڑے آندے گئے نیڑے بہاں دے گئے جیڑے آندے گئے نیڑے بہاں دے گئے سینے لاکے محمد رنگیں دا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری دھرتی تیرہ مطو ونڈے دا گیا شبے میں راج کے جائیں امامت ملی شبے میں راج کے جائیں امامت ملی ہوئے کل امبیاں آپ دے مکتدی شان سارے نبیاں کلوں ودھ گئی شان سارے نبیاں کلوں ودھ گئی مرتبے رب محمد نو ڈے دا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری دھرتی تیرہ مطو ونڈے دا گیا جگ سارے دا شان سارے دی تقسیم رب کر دی تی شان سارے دی تقسیم رب کر دی تی گل ساری محمد اُتے آمکی آکھو سبحان اللہ گل ساری محمد اُتے آمکی ہی تو ودھ کے نہ آیا نہ آنا کدی ہی تو ودھ کے نہ آیا نہ آنا کدی ایوے قرآن رب دا دس دا گیا جگ سارے دا محبوب مد نی مٹھا بات اس دی نبی کوئی آنا نہیں بات اس دی نبی کوئی آنا نہیں شان سارے نبی وانگ پانا نہیں شان سارے نبی وانگ پانا نہیں بوہ بند نبو عد لہن نہیں بوہ بند نبو عد لہن نہیں ہر قضب زور آز می دا گیا جگ سارے دا محبوب مد نی مٹھا کوئی فارس دعا کے تھی آزی قدر کی میں رومی تیرا حماد بھالی نظر کی میں رومی تیرا حماد بھالی نظر کی میں حبشی اُتے عشق کی تاثر کی میں حبشی اُتے عشق کی تاثر مارا مارا کھا کے بھی کلمہ پکے دا گیا جگ سارے دا محبوب مد نی مٹھا اُوے خوش ترکی میں پل گئے وعد لگیاں دے کم ترکی میں پل گئے رتب شیخ خین دے رب ود دا گیا جگ سارے دا محبوب مد نی مٹھا